زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ بھی اہنا کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دن لگی نہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَ وَنُّ يَسِّرُكَ لِلِيُسْرَوَ پھر اشارت فرمایا ہم دین کے کام کو اس عمر کو آسان کر دیتے ہیں اللہ اکبر اگر کوئی چاہے نہ دین پہ چلنا تو اس کے لئے مشکل نہیں ہوتا اور اگر کوئی نہ چاہے تو اس کے لئے صبح کا اٹھنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے صبح بستر سے نکل کر کے صبح تڑ کے دھند بھی پڑی ہو موسم کے اندر بھی شدت کی سرری ہو اور پانی بھی یخ بستا ہو تو بستر سے نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑنا تو دو سجدے بھی مشکل ہو جاتے ہیں لیکن اگر دل کا تعلق رب سے جڑا ہو تو پھر تحجد کے سجدے بھی مشکل نہیں ہوتے اللہ فرماتا ہے جس کے لئے ہم چاہتے ہیں آسان کر دیتے ہیں مشکل سے ہی سہری کے سجدے لیکن اگر کسی کی زندگی کی ساری خوشیاں ہی ان آسموں میں رکھ دی گئی ہوں تو پھر اس کے لئے مشکل نہیں ہوگا کہ ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں ہم بطور رواج آج کل بولتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے یہ کون کہتا ہے جو مسجر میں آتا ہے تو کالین بچھے ہوئے چھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم پانی دستیاب ہے موسم کے مطابق محول میسر ہے کبھی ہیٹر سلگ رہے ہیں کبھی ایسی چل رہے ہیں اور مخملی مسلوں پہ سجدے کرنے والا کتنے نخرے سے کہتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدے کرنے والے حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل وہ تو ہس ہس کے جانے بھی مارتے رہے وہ تو سجدے بھی کرتے رہے بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے اور بلال آگے سے مسکراتے ہیں کسی نے رکھ کے کہا بلال عجیب تماشا ہے تمہارا آقا تمہیں مارتا ہے تم آگے سے مسکراتے ہو تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ سنیے سننے کے قابل ہے فرمانے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے یا گھڑا خریدنے کے لیے تو اس کو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو بجا بجا کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچھا تو نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے اہد حق کی صدا ٹھیک سے آ رہی ہے کہاں کھال بھی اجڑ جائے گی حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی اہناکر لبوں کو سی یہ عشق ہے دن لگی نہیں جب عشق کیا ہے جب محبت کی ہے یہاں تو جانے وار نہیں پڑتی ہیں بزلے مالو جاہو نامو ننگ در طریق کے عشق اول منزل است یہاں تو سب کچھ وارنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ابھی بیانہ ہوا ہے ابھی سودہ تو بھاقی ہے یہاں تو سب کچھ قرمان کر کے سب کچھ وار کر کے پھر بھی کہا جاتا ہے حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا تو اس لیے یہ کیا ہوا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے ہم تو ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے سر فیارہ رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا لیکن انہیں اف تک نہیں کی ان کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے جن کی دو ٹانگیں دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے بانتی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے دین سے منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہانکہ لگائیں گے تیرا بدن چر جائے گا اور پھر اس کے پوچھتے ہیں بتا وہ کہتا ہے لگا دو ہانکہ پھر ہانکہ لگتا ہے بدن چرتا ہے خون کے سرخ سرخ کترے گرتے ہیں لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی ہے لفظ یہیت فستو بربل کعبہ کعبہ کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے یہ تو پھر آسان ہوتا ہے جب نظر گمبد خزرہ کے مکی کے جمال پہ ہو مانا کے محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے